اسلام علیکم گوڈ مارنگ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا مقصد کچھ ایسا تھا کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت ساری ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا ہے اور خاص طور پر ہم جب اپنی فیوچر کے بارے میں یا اپنی جو پروفیشنل گروت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں کامجابیاں ملتی ہیں اور کچھ چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ ناکامیاں ملتی ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں کچھ چیزوں میں ملتی ہیں سو مقصد آج یہ تھا کہ ہم اپنی جو کامجابیاں ہیں ان کو تو سیلیبریٹ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو ناکامیاں ہیں یا ہماری جو انسکسیسفل ریٹ ہے جس میں ہمیں کامجابی نہیں ملتی تو ہمیں جو ان ناکامیوں سے سیکھنا چاہیے بجائے کہ ہم ڈیپ موٹیویٹ ہو کر جو ہے وہ اس چیز کو اپنے دل پر لے لیں اور جو چیزیں ہیں ان کو سٹاپ کرتے ہیں اپنی گروتھ کو سٹاپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا زندگی میں کوئی بھی ناکامی جو ہے انسان کے لیے وہ ایک بلیسنگ ہے بلیسنگ ان سنس میں ہے کہ وہ آپ کو سوچنے کا موقع کر دیتی ہے پرام کرتی ہے وہ آپ کو اپنے جو ڈسین ہیں جو آپ کا ڈسین میکنگ پروسس ہے اس کو دوبارہ سے ریویو کرنے کا سیلف اپریزل کرنے کا موقع دیتی ہے تو جب آپ کو سکسس ملتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک اچھی چیز ہے سکسس بھی ملنا بہت اچھی چیز ہے مگر یہ ہے کہ جب ہم سکسس حاصل کر لیتے ہیں تو ہم تھوڑی سے سیلف کنٹنٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں جو ہماری گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے کیونکہ ہمیں ہمارا ایک جو انٹرنسک موٹیویشن ہے لیبل ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک چیز اچھیف کر لی ہے تو that's enough بلکہ جب ہم زندگی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناکامیاں جو ہیں میں اس کو پرموٹ کر رہا ہوں یا انسکسسل ریٹ کو میں پرموٹ کر رہا ہوں بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس سے سیکھیں ان ناکامیوں سے سیکھیں نہ کہ آپ جو ہے ان ناکامیاں سے اپنے آپ کو وہ کر کے رکھیں تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں سے سیکھنا چاہیے اور ناکامیوں جو ہیں ہماری زندگی میں وہ ایک بلیسنگ کے طور پر آتی ہیں اور وہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتی ہیں تو آج کا یہی تھوٹس تھی کہ ناکامیوں سے گبرانا نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے ٹرائ اگین ٹرائ اگین اور آخر کار آپ کو کسی نہ کسی ٹائم پر کوئی سیکسس ضرور ملے گی تینکیو